السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیص رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صحابی رکول سکرکس آج میں آپ دوستو کے ساتھ کھوٹے کی جو مشہور چیئے اور پراتے ان کا طریقہ کار سکھانے آیا ہو ان کا طریقہ کس طرح ہے ان کا جو پراتے ہیں بہت مشہور ہے آپ لوگ کے ساتھ میں ان کو چک بھی کر سکتا ہوں ان کا طریقہ کار کیا ہے اس کو بنانے کا اس کو کس طرح تیار کرو گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم دو جگ بناتے ہیں یہ ایک ہو گیا تو اس میں ہم دو ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آدھ ہو گیا تویسے تو ہم دو گلاس ڈالتے ہیں دو جگ میں اب آپ کو یہ گلاس نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں گھون لے گیا یہ بائی جان جو بتا رہا ہے ہم نے چینی ڈال دیا یہ ہے ڈیٹ کپ ڈیٹ کپ آپ لوگ اس میں پہلے چینی ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ہم نمک ڈالتے ہیں ابھی نمک جو ہے اپنے ٹیس کی حساب سے ڈال سکتے ہو یا جو ہے سارے وزن کی حساب ہوتے ہیں اس لئے ہم وزن کے ساتھ اس کو ڈالتے ہیں یہ نمک اگر آپ لوگ توڑا بناتے ہو تو ایڈجسٹ کر سکتے ہو توڑا سا بنا لیں یہ جو یہاں پر تو یہ ہم نے پانچ چمچ میرے خیال میں پانچ چمچ ہوگا نا بجار پانچ سی زیادہ ہے پانچ سی زیادہ آٹھ چمچ ہوگا آٹھ چمچ ہوگا تو یہ ہم نے ڈال دیا اس کو ہم تھوڑا سا ابھی ہم اس پر پانی ڈال دیں گے تو اس میں ہم ابھی پانی ڈال دیں گے یہ ہو گیا یہ گرم پانی آپ لوگوں نے گرم پانی لینا ہے کیونکہ چھینی دیا نا جنگی میٹس ہو جائے تاکہ وہ یہ گرم پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ چھینے کا جو کرسٹل ہے جو وہ صحیح اچھی طرح حل ہو جائے اس میں تھوڑا سا ہم اس کو ہلا دیں گے تاکہ اچھی طرح حل ہو جائے تو یہ ایک جگہ ہم نے گرم پانی ڈال دیا اور ایک یہ دوسرا جگہ ہے اس جگہ میں دو کلو پانی آتا ہے تو یہ چار کلو پانی ہو چکا ہے بس یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو ٹھوڑا سا میکس کر دیں گے تاکہ چھینی جو ہے اس میں اچھی طرح حل ہو جائے یہ جو استاز ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبردست شیف ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ سارے تمرگرہ میں ہمارے جو کے علاقہ ہے اس میں ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے یہاں پر اور بھی کیپی ہے لیکن یہ جو ہے رائل چائے خانہ یہ مرکز کے قریب ہے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو اس کو ہم ابھی چک کر دیں گے تو یہ بہت زبردست ہے انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم آٹا ڈالنا ہے تو اس کے اوپر ہم ابھی آٹا ڈال دیں گے اور چینی جو ہے وہ اس میں جو ہے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں آٹا ڈال دیں گے بس آٹا کننا ڈالنا بھائی یہ بیس کلو کا بوری ہے تو یہ آج سے زیادہ ڈالیں گے یہ بیس کلو کا بوری ہے اور پائن آٹا پائن آٹا ڈالنا ہے صرف پائن آٹا اس میں جو ہے پائن آٹا چلے گا انہیں یہ کہ دوسرا آپ لوگ جو گھر کا استعمال شدہ آٹا ہے وہ آپ لوگ انہیں نہیں لینا اس کے لئے جو ہے پائن آٹا یہ سپر پائن آٹا یہ جو ہے بیس کلو کا جو تیلی ہے یہ بیس کلو اس میں ہم نے بارہ کلو ڈال دیا ہے اور یہ بچ گیا ہے آٹھ کلو تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ہاتھوں کے مدد سے اگر آپ لوگ توڑا بناتے ہو تو پانی توڑا ڈال دے پھر آٹا اگر زیادہ نرم ہو جائے تو توڑا سا آٹے کا استعمال کر لیں اگر سخت ہے تو توڑا توڑا آپ لوگ انہیں پانی اس میں شامل کرنا ہے تو ہم نے بھی اچھی طرح اس کو گوند لینا ہے جسٹ اس میں یہ پانچ منٹ لگے گا تو پانچ منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح گوند لینا ہے اور یہ جب وہ گرمی ہوتا ہے تو اس کو بہت سخت بنانا ہے اگر ٹھنڈ ہوتا ہے تو خیرہ اگر توڑا نرم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گرمی میں اس کو سخت بنانا ہے لیکن توڑے دیر بعد یہ خود نرم ہو جاتا ہے یہ بھائی جان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر موسم گرم ہو تو آپ لوگ انہیں اس کو سخت بنا لینا ہے اگر ٹھنڈا ہو سردی کا موسم ہو تو اس میں آپ لوگ اس کو توڑا سا نرم بنا لیں یہ گرمی میں یہ خود بعد میں جب اس کو ہم رشت دیں گے تو یہ بعد میں توڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور سردیوں میں موسم گرم ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے اس کو آپ لوگ انہیں توڑا سا نرم بنا لینا ہے اس کو ہم ابھی اچھی طرح گون لیں گے بس سخت گون لینا ہے آپ لوگ انہیں اس کو اس کو سخت بنانا ہے توڑا اس کو آپ لوگ انہیں بہت سخت بنا لینا ہے یہ یہ ابھی تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ابھی اسی پیڑے بنا لیں گے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو اس سے ہم اب ہم پیڑے بنا دیں گے جو سائز بازار میں جو سائز مل جاتا ہے اسی طرح ہم نے اس سے ابھی پیڑے بنانے ہیں جتنے بھی خیمیر ہم نے تیار کیا تھا ان سب سے ہم یہاں پہ پیڑے بنائیں گے چھوٹے سائز میں آپ لوگوں کے گاؤ میں شہر میں جو بھی وہ آپ لوگوں بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ رائل چائے خانہ اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو ان کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست ماشاءاللہ اور یہ ان کا لمبر ہے آپ لوگ اس بھی کال بھی کر سکتے ہو ان کے پاس جو ہے ڈیلیوری کا سسٹم بھی موجود ہے جہاں پر بھی ہوا آپ لوگ کو وہ پہنچا سکتا ہے ان کا جو چائے ہے کوٹوال چائے ہم اس کو پشتوں میں کوٹوال چائے ان کے رسیفی ہیں یہ بہت زبردست چائے بھی ان کا ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جتنے بھی خمیر ہم نے تیار کیا تھا اس سے ہم ابھی پیڑے بنا دیں یہ دو ورکر جو ہے یہ ابھی اس سے پیڑے بنا رہے ہیں جتنے بھی ہے سارے سے ہم اس طرح پیڑے بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اتنا ہی اس سائز میں آپ لوگوں نے پیڑا بنا لینا ہے یہ اتنے یہ جو ہے ہمارے علاقے میں یہ تیس روپے پیڑا مل جاتا ہے اتنے بھی ہے ہم نے اس سے عدے سے ہم نے پیڑے بنا لیا ہے اس کو ہم توڑا سا آئل دے دیں گے آئل اور گی جو ہے اس دونوں کو ہم نے مکس کیا تھا سارے کو ہم گریز کر دیں گے تاکہ اس کی اوپر جو یہ کیا بولتے ہیں سکن بن جائے اس لئے ہم اس کی اوپر تیل لگا لیتے ہیں آپ لوگوں نے اچھی طرح تیل لگا لینا ہے اس کو اور ایک سائٹ پہ آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے تاکہ توڑا سا راز میں بھی آ جائے توڑا سا نرم ہو جائے اس لئے ہم جتنی بھی ہے ساروں کو اسی طرح ہم اسی پیڑا بنا لیں گے اور آئل کے مدد سے ہم اس کو گریز کر دیں گے تو یہ ماشاءاللہ یہ لگ چکے ہیں یہ بندیں اب ہم اس کو توڑا سا آپ لوگ کو سکانے کے لیے اس کو بیلن کے مدد سے توڑا سا بیل لیں گے اس کو ہم بیل لیں گے اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اگر کوئی نے یہ جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست کو احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں یہ آپ لوگ ایک طرف سے ایک پیار ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتا ہے تو یہ ہم نے سارے اچھی طرح بنا لی اس طرح ہموار کیا تھا اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو ہم ابھی ریسٹ دیں دیں گے جسٹ بیس منٹ کے لیے آپ لوگ کپڑا بھی ڈال سکتے ہو اگر کپڑا نہیں ہے تو آپ لوگ شاپر میں اس کو ڈام کر سکتے ہو تو یہ ہم نے ادا ہم نے بنا لیے ہیں اور ہم نے ادا جو ہے ہم نے چھوڑ لیا یہ تیل میں ہم ابھی گی مکس کر دیں گے توڑا سا تیل لیا تا اس میں ہم جو ہے یہ گی ڈال دیں گے اس کو توڑا سا گرم کر دیں گے اس سے جو ہے یہ لیرز اچھی طرح بن جاتی ہے تو توڑا سا ہم نے جو پیڑا بنا لیا تا ہم وار کیا تا اس کو ہم اچھی طرح پلا دیں گے توڑا سا آئل لگا دیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے اس کو لپیٹ لیں گے اپنی کی طرف لمبائی کے شکل میں آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے جس طرح بھی آپ لوگ اس کو لمبائی کا شکل دے سکتے ہو یعنی یہ کہ آپ لوگ ایک گیسہ دے رہے ہیں بس اس طرح اٹھا کے توڑا سا آپ لوگوں نے ٹیبل کے ساتھ مارنا ہے تاکہ یہ توڑا سا لمبا ہو جائے توڑا سا آئل لگا لیں گے اور دو انگلیوں کے مدد سے آپ لوگوں نے اس کو انگلیوں کے ساتھ لپیٹ لینا ہے اور اس طرح لمبائی میں آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے یہ اس طرح دو ہم نے بنا لی ابھی ہم اور بھی بنا لیں گے جتنے بھی ہیں سارو کو ہم اسی طرح بنا لیں گے اور ساعت پر رکھ دیں گے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ ایک دوست ہے یہ چائے جو ہے ابھی بنا رہے ہیں اور یہاں پہ جو رش ہے وہ بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے چوبیس گھنٹے سرویس اگر کوئی دوست فون کر سکتا ہے تو میں لمبر دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ لمبر بھی دیکھ سکتے ہو کسی کا اڈر ہو باخلہ کاملہ ہے یہ تو یہ شیف حضرات جو ہے یہ اس کو بنا لیتے ہیں اور ساعت پر رکھ دیں گے یہ آپ لوگ یہ رشت جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ خود جائزہ کر سکتے ہو یہ کتنا مشہور ہوتل ہے رائل چائے خانہ یہ مرکز کے ساتھ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے آپ لوگ آ سکتے ہو وزر کر سکتے ہو باخلہ کاملہ ہے کیونکہ ہم نے کتنی بھی ہے سارو کو ہم نے بنا لی اس کو ہم اس طرح اٹھا کے اور ادھر رکھیں گے اور جسٹ ہم ان کو بھی توڑا سا رسٹ دے دیں گے بیس منٹ ہم نے اس کو رسٹ دے دیں گے تاکہ توڑا سا نرم ہو جائے پس دنگ میں Killen کیونکہ ہم تلا رسٹ دیں گے ماما تھے پس دیں گے کے design کو اور گڑا سا رسٹ دیں گے جو کون ہے کو دنگپ میں ماند سے وهو کو Ut genauso دnal لگخواد چےم ماشاءاللہ کوٹے والا شیف جو ہے یہ کوٹہ سے آئی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں دیر میں سواد جو ہی یہ ہے تمرگرہ میں اگر کوئی لوگ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہو بلکا چاہی بھی ہے ان کے پاس جو بھی آپ لوگ اڈر دینا چاہتے ہو چائے میں تو آپ لوگ دے سکتے ہو آپ لوگ یہ رشت دیکھ سکتے ہو یہ رشت ہے کریں گے اس کے پاس جو ہے رشت ہے جو ہے موسیقی 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 بیس پچیس سیکنڈ کے لئے پکانا ہے اور دوسرا ساٹھ جو ہے وہ بھی آپ لوگ نے بیس پچیس سیکنڈ کے لئے پکا لینا ہے جب ایک ساٹھ جو ہے سرک ہو جائے تو آپ لوگ نے اس کو دوسری ساٹھ پکا لینا ہے لوگ ٹیمپے آپ لوگ نے اس کو پکا لینا ہے اگر تیز ٹیمپے پکا ہوگے یہ یہ کلر پک لے گا جلدی شکر ہوگا اور اس کا جو لیئر سے اس کو حامل سی طرح بیلن کے مدد سے ہم اس کو اسی طرح سایڈوں کو اٹھا کے اندر کی طرف لے کے آنا ہے اسی طرح مار مار کے آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے تاکہ اس کا جو لیئر سے یہ ظاہر ہو جائے باہر نکلے اسی طرح کرنا ہے اس نے یہ ساروں کو ہم اسی طرح کرنا ہے اس کا جو لیئر سے یہ آجائے ہم نے بھی دوسری سایڈ پر کرنا ہے دوسری سایڈ پر کرنا ہے دوسری سایڈ پر کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جب اسی طرح کرنا ہے تو آپ لوگ نے اس کو دوسری سایڈ پر کرنا ہے یہ اوپر والا حصہ یہ لیئر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست لیئر آجائے بہت زبردست پراتے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں لو پلیم پر آپ لوگ یہ جو ہے یہ گی میں توڑا سا گی میں اس کو بنایا جاتا ہے اگر زیادہ گی آپ لوگ ڈال دو گئے تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں آتا اس لئے توڑا سا گی آپ لوگ نے اس میں ڈالنا ہے اور ایک سایڈ سی تیس سکنڈ کے لئے پکا لینا ہے اور دوسری سایڈ پر آپ لوگ نے اس کو اٹھا لینا ہے تو یہ تیار ہو چکے ہیں یہ جتنے بھی ہیں سارو کو ہم اسی طرح اٹھا کے ایک سایڈ پر رکھ دیں گے جلدی جلدی آپ لوگ نے اس کو بنا لینا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو چکے ہیں اور طبی کو ہم ساپ کر دیں گے اور بھی ہم نے بنا لینا ہے اگر یہ ریسی فی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں حبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیست رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی فی فی تف تک کیلی اللہ حافظ زیر کریں شکریخ زندگی 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 زندات زندگی زندگی موسیقی